اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر آج جو آپ کی خدمت میں وظیفہ لے کر آیا ہوں ایک عمل لے کر آیا ہوں وہ میرے ان بھائی بہنوں کے لیے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی بھی کام نہیں بن سکتا جو ایسی مصیبتوں میں ایسی مشکلوں میں ایسی پریشانیوں میں آگے ہیں جدر سے ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا تو سب سے پہلے آپ چاہے مرد ہیں یا عورت ہیں اللہ کی رحمت پر یقین رکھ لیں اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا چاہے وہ زمین میں ہوں چاہے وہ پانی کے اندر ہوں چاہے وہ خلا میں ہوں بس آپ کا جو یقین ہے وہ کامل ہونا چاہیے مایوسی کو چھوڑ کر آپ اس وظیفے کو اس ذکر کو اپنا حصہ بنا لیں زندگی کا اور پھر دیکھیں اللہ کیسے کیسے موجزے آپ کو دکھاتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اکثر دیکھا ہے کچھ لوگ بہت تھوڑے دل کے مالک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتے ہیں یہاں اگر کوئی زیادہ مشکل آ بھی گئی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس زندگی سے بہتر ہے کہ موت آ جائے اللہ سے کبھی بھی ایسی دعا مت کریں اگر آپ بہت نیک ہیں پھر بھی اللہ سے زندگی مانگیں تاکہ اللہ آپ کو مزید نیکییں کرنے کی تفیق دے اگر آپ گنے گار ہیں تو اللہ سے مزید زندگی مانگیں ہو سکتا ہے زندگی کسی حصے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے سیدھے رستے پہ چلنے کی تفیق دے دے اور آپ سیدھے رستے پہ چل پڑے لوگ پریشانیوں میں آکے تکلیفوں میں آکے مسئبتوں میں آکے خودکشی کر لیتے ہیں یقین کریں ان لوگوں کا اللہ کی رحمت پر اور اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا جن میرے بھائی بہنوں کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ کبھی ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو آج اس غلطی کو ختم کر دیجئے گا آپ پر کوئی ظلم کر رہے ہیں آپ اس ظلم کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا اس ظلم سے بچنا چاہتے ہیں اس ظالم سے بچنا چاہتے ہیں تب بھی یہ ذکر کیجئے گا کوئی پریشانی کوئی مصیبت آ گئی ہے آپ پر آپ کے گھر پر آپ کے بچوں پر تب بھی یہ ذکر کرنا شروع کر دیں وہ پریشانی چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو انشاءاللہ فوراں ختم ہو جائے گی کومٹس بوکس میں میں نے ایک دو میسیج اپنی لائف میں ایسے دیکھے جو مجھے برا بھلا اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ میں زیادہ بولتا ہوں یقین کریں کہ میں اپنی لائف میں بہت کم بولتا ہوں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے لیکن میری ایج فورٹی فور ایئر ہے اور میں اپنی زندگی میں جو تجربات سیکھے ہیں میں نے جو لوگوں کو دیکھا ہے اس روحانی فیلڈ میں میں نے جو دیکھا ہے جو سیکھا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک وہ بات ضرور پہنچے جس طرح ہر ایک باپ چاہے وہ زندگی میں بہت غلط کرے لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے وہ غلطییں گناہ نہ کریں جو اس نے کیے ہیں یا اس کی بیٹییں یا اس کی بہنیں یا اس کے بھائی وہ غلطییں کتائیں نہ کریں جو اس نے خود کیے ہیں یا اس نے دیکھے ہیں سنے ہیں یقین کریں جب میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں تو جو مجھ سے چھوٹے ہیں جو اٹھارہ سال بیس سال تک ہیں وہ میری اولاد ہیں جو میری ایج کے یا چھوٹے ہیں یا مجھ سے تھوڑے بڑے ہیں وہ میرے بھائی بہن ہیں جو زیادہ ایج کے ہیں وہ میرے ماں باپ کی جگہ پہ ہیں اور میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح انسان اپنے گھر میں اپنے بچوں کو وہ اپنے بہن بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کبھی بھی مقصد جان بوجھ کے ویڈیو لمبی کرنا نہیں رہا لیکن میں اس چیز سے ڈرنے والا نہیں ہوں اگر کوئی میرے بارے میں ہزاروں میں ایک کومنٹس غلط کر بھی دے اس وجہ سے تو مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا کوئی مجھے بھورا بلا بھی کہہ دے تو مجھے پھر بھی ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور جب آپ اللہ کی راہ پہ چل پڑتے ہیں تو پھر آپ کے رستے میں بہت سارے برے لوگ بھی آتے ہیں تو ان چیزوں سے مجھے ڈر نہیں لگتا آپ دل کھول کر کومنٹس بوکس میں کوئی لکھنا چاہے تو ضرور لکھا کریں لیکن میں اپنی عادت نہیں بدل سکتا میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے آپ کو یقین دلانا ہے آپ کی امید بنانا ہے تو آپ بھی اللہ کی رحمت پہ یقین کر لیں میوسی چھوڑ دیں اور اتنا یقین کر لیں کہ جو میں یہ کرنے لگا ہوں یا میں کرنے لگی ہوں میری زندگی کو ضرور بدل دے گا آپ نے کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے لمبا چوڑا کوئی عمل نہیں ہے ایک آسان سا کام کرنا ہے ورد کریں کوئی تعداد فکس کیے بغیر کوئی ٹائم فکس کیے بغیر کوئی جگہ فکس کیے بغیر اب جدھر بھی ہیں صرف نجاست کی حالت میں نہ ہوں جس مرضی حالت میں ہیں قید میں ہیں خامند کے تشدد میں ہیں سسرال کے برے سلوک میں ہیں کسی مالک کے برے کے ہاتھ لگے ہیں کسی برے شخص کی ظلم کا شکار ہیں کوئی بھی مشکل ہے بس آپ نے حامیم لا یون سارون حامیم لا یون سارون جب آپ حامیم لا پڑھ لیں پھر تھوڑا سا وقفہ دیں تھوڑا سا حامیم لا یون سارون اس کا ورد رکھیں اپنی زبان پر ہر مشکل کے حل کے لئے کوئی بلیک میل کر رہا ہے کوئی آپ بچوں کو بلیک میل کر رہا ہے بچوں کے پیچھے جان ہاتھ دھوکر پڑ گیا ہے آپ کی عزت کے پیچھے ہاتھ دھوکر بھڑ گیا ہے کوئی بھی ظالم دشمن ہے کوئی بھی آپ کا اپنا ہے جو ظلم کر رہا ہے کوئی مسیبت ہے پریشانی ہے بس میرے اللہ کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سچے دل سے اس وظیفے پر عمل شروع کر دیں اس ذکر پر عمل شروع کر دیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی چند دنوں میں بدل لینا شروع ہو جائے گی آپ کے بچوں کی زندگی بدل شروع ہو جائے گی آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو ضرور شیئر کرنا ہے دعا میں یاد رکھئے گا السلام وَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَ